بیواؤں کو قلیجے سے لگانے والے رحمت اللی العالمین صدرات کے آگے جانے والے مصطفیٰ لامتاں کی سیر کرنے والے پیغمبر مکہ اور مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ علیہ میں درودِ بھاک کی ڈالیاں نچھاور کریں باواز بعلان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ محترم حضرات ایک پر مغز خطاب خطیب اہل سندر حضرت معلانہ روحول امین صاحب سے آپ نے سماب فرما دیا ہے میرے مختصر سے خطاب کے بعد شیخِ طریقہ رہبرِ راہِ شریعت مقدوم العلماء مرشدِ برحب سیہِ یورپ و ایشیا مبلنگِ اسلام اور سعداتِ زمیلِ احترام سبھی اسٹیج میں موجود ہیں اور آستانِ علیہ حضرت سید شیر علی آغا رحمت اللہ علیہ کے صاحبِ سجادہ محبِ محترم برادرِ طریقت آلی جناب محمد نعیم اشرفی رضوی جن کے اہباب کتاؤن سے یہ ارس رمہ اور دمہ ہیں حاصید جل جل کر مر جائیں حاصید جل جل کر یہ انڈین حاصیدوں کیلئے نہیں ہے یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادِ معظم حضرتِ عبراہیم کا ویساد ہوا تو دشمنوں نے تانہ دینا شروع کر دیا کہ سرکار کی نسل ختم ہو گئی اب سلسلہ نصب کیسے چلے گا ان حاصیدوں کے لئے ہے مر جائیں حاصید جل جل کر گم مت کر اے میرے پیمبر گم مت کر اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے سادر دیتا جا بھر بھر کے سادر انہ آتائنا کل کھوسا بھر 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 سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال اُرسی الشیر دی آغا فرمایا خدا نے ہمیں دیکھر حیدر سنگہبان سبحان اللہ فرمایا خدا نے ہمیں دیکھر حیدر سنگہبان فبی ایئے آلائے ربکو ماتو قذبان سبحان اللہ سبحان اللہ فبی ایئے آلائے ربکو ماتو قذبان دو شیئر اور پوری توجہ ہے نا بولو ذہن آزی رہنا ڈیلوں میں بغزِ علی اور جنت کا جنون ڈیلوں میں بغزِ علی اور جنت کا جنون ایئے آلائے رہے ہیں ایئے آلائے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی سے شروع کرنا اور اگر آپ میری بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ گمران ہوں گے توجہ کیجئے اور ذہن پر اس بات کو اتاریے اچھی طرح سوال یہ ہے کی مولائی کو نوٹ کرو بڑی ذمہ داری اور گارنٹی سے کہتا ہوں ہر سنی مولائی ہے حق ہے سبحان اللہ جو داد نہیں دے رہا نا بادنے پچھتا ہے گا بولو ہر سنی مولائی ہے مولائی کا مطلب سمجھا بولو یا تو یہ ترجمہ کر لو میرے مولا اور یا تو یہ ترجمہ کر لو مولا والے بولو دونوں ترجمہ کر سکتے ہو آپ نے سجھ فرمایا چاہے متقلم کا ترجمہ کر لو چاہے نسبتی یہ مان لو دونوں درست ہے ہم مولا علی والے بھی ہیں اور مولا علی ہمارے مولا بے شک دور سے بولو سبحان اللہ اب ایک بات بتاؤ قدیرِ خم کے موقع پر میرے پیغمبر نے فرمایا منکنتو مولا ہو فالیون مولا جس کا میں مولا ہوں اس پہ علی مولا ہے تو بولو ہم سب کے مولا رسول اللہ ہے دور سے بولو ہم سب کے مولا رسول اللہ ہے تو نوٹ کرو جب رسول ہم سب کے مولا تو علی بھی ہم سب کے مولا اسی لئے میں کہتا ہوں ہر سنی مولا ہی ہے لیکن کچھ لوگ مولا ہی کا مطلب غلط سمجھتے ہیں میں انہیں بتا دوں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیے گا مولا ہی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مولا علی سے محبت کرو اور صحابہ کی توہین کرو کیا بات ہے ہرے بولو دوسری صحابہ کی توہین کرو مولا ہی کا یہ مطلب نہیں ہے مولا ہی کا یہ مطلب ہے کہ مولا علی کو مولا مانو دوسرے صحابہ کی زد کرو سبحان اللہ تعزیم کرو اور اگر سن لوگ اگر تم نے مولا علی کو مولا مانا اور کسی صحابی کی توہین کی تو یاد رکھنا نہ تو مولائی ہو اور نہ سنی ہو خارے تکریر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں دوسرے بولو سبحان اللہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں مانا علی سے مراد اہل سنت ہے سبحان اللہ وآسحابی سے مراد والجماعت ہے سبحان اللہ یہ مصلہ کے اہل سنت کا نام اہل سنت والجماعت کا نام رسول اللہ کا دیا ہوا نام ہے سبحان اللہ میرے مخطفہ کا دیا ہوا نام تو یاد رکھنا مصلہ کے اہل سنت پر وہی ہے جو مولا علی کو مولا مانے دوسرے صحابہ کی تعظیم کرے دوسرے صحابہ کی تعظیم کرے اور اگر مولا علی کو مولا مانے مگر دوسرے صحابہ کی توہین کرے تو مصلہ کے اہل سنت میں نہیں وہ تو بہتر فرقوں میں ایک فرقہ بن جائے گا یاد رکھنا ہم ہر سنی مولا ہر سنی مولا مہترم بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں مولا ہی ہیں مولا ہی ہیں